ظاہر ہے ایلیکٹیبلز کی ایک اپنی احسیت ہے کئی جگہوں پر جو ہیں وہ ووٹ جو ہیں وہ ایلیکٹیبلز کے بات ہیں اور اس کا ایک طریقہ کار بھی ہے بھارہ یہ سوال بنتا تھا میں نے پوچھا ایک اور سوال اس کے لحاظ سے بنتا ہے سر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پاور پولٹکس کھیل رہی ہے نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف وہ ایلیکٹیبلز کو لے رہی ہے پارلیمنٹ میں اپنی تعداد بڑھانے کو تو آپ جیسے ان کے کینڈیڈیٹ بن گئے ہیں جو یقینی جیت ہوتی ہے آپ کی کیونکہ پی ایم ایل این کا تو وہاں اس وقت ووٹ اتنا ہے نہیں ظاہر ہے آپ ہی کا ووٹ ہے اور آپ آزاد بھی یہاں سے جیتے ہیں تو پی ایم ایل این کو تو آپ کی حیثیت میں ایک سیٹ مل رہی ہے بہت بڑی پارلیمنٹ کی اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این مختلف ایلیکٹیبلز کو لے رہی ہے سیٹ ایڈجسمنٹ کر رہی ہے آئی پی پیس کے ساتھ یعنی جو استحقام پارٹی ہے پی ایم ایل کیو کے ساتھ تو سر اگر اس طریقے سے پی ایم ایل این حکومت بنائے گی تو یہ حکومت کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ حکومت مضبوط ہوگی چل سکے گی جس میں مختلف ایلیکٹیبلز کو لے کر اور مختلف سیاسی جماعتوں کو لے کر حکومت بنائیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پھر اتحادیوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہتی ہیں ہم نے حکومت اور ہم نے سولہ مہینے میں بھی یہی دیکھا جی سر کیا کہتے ہیں آپ کا بڑا اہم سوال ہے جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے نا پاور پولٹیکس کا جی تو جو بھی مین سٹیم سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں وہ تمام کی تمام آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی دہائیوں سے وہ پاور پولٹیکس میں ہی انوالڈ ہیں انگیجنے اس میں اور ہونا بھی چاہیے دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہر پولٹیکل پارٹی کا یہ ایم ہے یہ اس کی ایمبیشن ہے اور ان کی منشہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو انسٹیم میں لاکر پاور میں لے کے آئیں تو اس لیے یہ ہمارے جو پاور پولٹیکس کے جو ہمارے مختلف زاوی ہیں ان کو لا مالا ہر پارٹی جو ہوتی ہے اس کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان ان زاوی ان اینگلز کو پوری طرح وہ اپنے حق میں کرنے کی کوشش کریں آپ پیبلز پارٹی کو دیکھ لیجئے سندھ میں وہ ایک مین سٹیم پارٹی ہے اور ان کی مجورٹی پارٹی سندھ میں ہے وہاں بھی انہوں نے جو الیکٹیبل لیے ہیں جو جی ڈی اے میں پہلے تھے یا ایمکیو میں تھے جو پہلے تھے یہ ایک نیچرل سی بات ہے یہ بات آپ باقی صبحوں میں دیکھ لیں بلوجستان میں دیکھ لیں جو الیکٹیبلز لیے گئے ہیں پیبلز پارٹی نے لیے ہیں پی ایم لین نے لیے ہیں تو یہ ایک نیچرل پروسس ہوتا ہے سیاست کا اور ہماری جیسی جو ڈیموکریسی ہیں نا جی جن کو میں فل فلڈ ڈیموکریسی تو کبھی بھی نہیں کہتا بہت آپ کہہ لیں کہ اس کو ایک کوسی ڈیموکریسی کہہ لیں آپ ہمارے ہاں یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتے رہتے ہیں اور پچھلے بہت عرصے چلتے رہتے ہیں جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ حکومتیں کیسے چلیں گی کمزور ہوں گی کیسے ہوں گی تو آپ دوزار دو سے آپ دیکھ لیجئے میں اسے پیچھے پہ جا سکتا ہوں لیکن دوزار دو کے بعد آپ دیکھ لیں جو حکومتیں بنی ہیں سارے کی ساری کولیشن کا حکومتیں بنی ہیں اور وہ چلتی رہی ہیں اور ان اسیمبلیوں سب نے اپنا پانچمہ سال کا ٹینور پورا کیا ہے دوزار آٹھ میں آپ دیکھ لیجئے دوزار تیرہ میں پھر اٹھارہ میں تو یہ یہ تو ایک جو اگلی حکومت بننے والی ہے وہ بھی مجھے اسی طرز کی حکومتی مجھے نظر آ رہی ہے جس طرح کے پچھلے چار پانچ الیکشنوں کے بعد حکومتیں بنی ہیں اور انہوں نے اپنا ٹینور بھی پورا کیا ہے ماں سوائے پچھلے حکومت جو پی ٹی اے کی حکومتی اس نے ٹینور پورا پورا نہیں کیا تو یہ آئندہ بھی سلسلہ مجھے چلتا ہوئے ایسے نظر آ رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے